جنابِ مریم اللہ تبارک و تعالی کی وہ پاک باز بندی ہے جن کی ماں نے مند مانگی تھی کہ اللہ اگر تم مجھے بچہ دے گا نا تو میں وہ تیرے رستے میں دے دوں گی تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہو گئی جنابِ مریم سلام اللہ علیہہ کی جو والدہ تھی نا وہ ان کو لے گئی جنابِ زکریہ علیہ السلام کے پاس وہ ان کے خالو تھے کہا میں نے مند مانگی تھی کہ میں بچہ ہوگا تو مسجد کے لیے وقف کروں گی تو اللہ نے بچی دی ہے تو حضرتِ زکریہ نے جنابِ مریم کے لیے اوپر چھت پہ ایک محراب بنا دیا وہ محراب کے اندر رہتی تھی وہاں عبادت کرتی تھی حضرتِ زکریہ آپ کے خالو بھی تھے اللہ کے پیغمبر بھی تھے وہ ان کی پرورش کرتے کھانے پینے کا خیال کرتے حضرتِ جنابِ مریم جب جوان ہو گئی تو حضرتِ زکریہ ایک دن اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں بے موس میں پھل پڑے ہوئے تو اللہ کے نبی نے اللہ کی ولیہ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے تو حضرتِ مریم کہنے لگی یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے حضرتِ زکریہ کے پاس اولاد کوئی نیتی بوڑے ہو گئے تھے جب دیکھا نا کہ اللہ کی ولیہ کو اللہ نے بے موس میں پھل دے دی ہیں تو خیال آیا کہ میں بھی بوڑا ہوں میری تو اگر رب اپنی ولیہ کو بے موس میں پھل دے سکتا ہے تو اپنے نبی کو بھی تو بغیر موس ہم کے اولاد دے ہی سکتا ہے ہاں کھڑے ہو کہ حضرتِ زکریہ نے دعا مانگی اور حضرتِ یحیٰ علیہ السلام حضرتِ زکریہ کو عطا فرمائے